مرے سامنے آج آپ دیکھ رہے ہو یہ نیسان کی میکنائٹ ہے اور میں اس کی ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو بھائی مل جاتا ہے بیس موڈل سے ہی آٹومیٹک گیر سیفٹنگ ہاں بھائی صحیح سنا آپ نے بالکل اس میں آپ کو مطلب سٹارٹنگ موڈل سے ہی آپ کو مل جاتا ہے آٹومیٹک گیر تو چلی میں بات کر لیتا ہوں فیلال اس کی پرائزنگ کے بارے میں جو آپ کو ہونڈ روڈ پڑھنے والی ہے گولیر شٹی میں میلا آفر کے چلتے چلتے ہیں میلا آفر میں کیا ہوتا ہے 50% آٹیو پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس کے چلتے چلتے آپ کو مل جاتا ہے کافی بڑیہ ڈسکاؤنٹ اور یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے سات لاکھ ساٹھ ہجار کی میلے میں تو چلی یہ فول ڈیٹیل بیڈیو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سو دیکھ سکتے آپ اس کی فرنٹ پروفائل کافی زیادہ امیزنگ لگتی ہے اور یہ جو آٹومیٹک ویریانٹ ہے آپ دیکھ رہے ہو کافی بڑیا لگتی ہے اس کے لکس جو ہے کافی بڑیا ہے اور فرنٹ سے اگر ہم بات کریں اس سے پہلے میں آپ کو کی کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو آپ کو ایسی کچھ بیسک سی کی دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ کو سینٹر لاکنگ آفر مارکیٹ کروا سکتے ہو اور یہ ہے اس کے ہیلوزن بیزڈ بلب وہ یہاں پہ ہیڈ لیمز دیکھنے کو مل لائیں گے اسی میں ہی آپ کے انڈیگیٹرز ہیں اور یہاں پہ آپ کو کرومیس لائن دیکھنے کو مل لائیں گے اپر ویریانٹ میں جاؤ گے تو وہ یہاں پہ آپ کو دی آر ایس دیکھنے کو مل لائیں گے یہاں پہ آپ کو نشان کی بیزنگ مل لاتی ہے مطلب لوگوں بیچ میں آپ کا پلیزڈ ہے اور گریل جو ہے وہ کمپلیٹ آپ کی کافی بڑیا لگتی ہے مطلب آپ اس ویریانٹ میں کہہ سکتے ہیں ویریانٹ سب سے زیادہ ویلی فور مونی کہہ سکتے ہیں آپ اس ویریانٹ کو کیونکہ کافی سارے مطلب اس میں ساری ہی چیزیں آپ کو جو بھی بیسک ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بونٹ پہ آپ کو ایسا کچھ ڈیزائن دیکھنے کو مل لائے گا وینڈ شیلڈ بھی کمپلیٹ آپ کو کافی بڑی دے دی جاتی ہیں سائج بھی گاڑی کا کافی بڑی آئے میں بتاؤں اس کی جو آپ کو لیندھ ملتی ہے 3994 ایم ایم کی لیندھ ویرتھ گاڑی میں 1758 ایم ایم کی آپ کو ویرتھ مل جاتی ہے سائیڈ میں اگر ہم بات کریں تو جو ویل ہے آپ کا وہ سی ایم ایس آپ کو ٹاپ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے سکسٹین انچز میں آپ کو بٹس ٹیلڈیم دیا جاتا ہے اور وی ایم آپ کو میٹ بلیک میں دیئے جاتے ہیں جو گراؤن کلیرنس ہے گاڑی کا وہ بھی کافی بڑی آئے 205 ایم ایم کا گاڑی میں گراؤن کلیرنس دیکھنے کو مل جائے گا سائیڈ فینڈر پہ ہی آپ کے انڈیگیٹرز ملیں گے کوئی بھی اور وی ایم پر نہیں ملتے ہیں یہاں پہ اوپر بات کروں تو آپ کو روفریلز جرور سے مل جاتے ہیں بھائی بیس موڈل سے ہی اور یہ جو سلور کلر میں دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ فیزیکل کی لگا گے آپ اپنا کھول سکتے ہو گیٹ ویٹ کوئی بھی ریکویس سینسر نہیں ملے گا اس ویرنٹ میں 40 لیٹرز کی آپ کو فیول ٹنگ کیپسٹی مل جاتی ہے گاڑی میں اور میں اگر میلیز کی بات کروں تو آپ کو 19.35 کے ایم پیل کا میلیز جو ہے گاڑی کلیم کرتی ہے مطلب کمپنی کلیم کرتی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس کے ریئر پروفائل سے تو یہاں پہ دیکھو بھائی آپ کو مطلب بہت زیادہ پریمیم دیکھنے والی تیل لائٹس مل جاتی ہیں اوپر آپ کو ہزار مطلب اس میں دیکھ سکتے ہو آپ کا بیز موڈل سے ہی سارا ڈی فوگرز وائپر واشر ہائی ماؤٹ سٹوپ لیم آتا ہے یہاں پہ بیچ میں نشان کا لوگو مگنائٹ کی ویزنگ اینڈ یہ ہے بھائی ایز ایڈ سفٹ کی ویزنگ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی نیچے والا جو بمپر ہے وہ آپ کا میٹ بلیک کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے ریفلیکٹرز بھی وہیں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے بٹ اس گاڑی میں کوئی بھی کیمرہ نہیں آتا کیونکہ اس میں آپ کو میوزک سسٹم جو ہے وہ آفٹر مارکیٹ ہی انسٹال کروانا پڑے گا تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ اس کی اب میں بات کروں ہوں گاڑی میں جو آپ کو ہائٹ ملتی ہے وہ مل جاتی ہے پندرہ سو بہتر ایم ایم کی ویل ویز گاڑی میں پچیس سو ایم ایم کا دیا جاتا ہے کوڈ رائیور سائٹ کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں آپ کو بیس موڈل سے ہی سوفٹ ٹچ اور ساری ہی پاور وینڈوز کے کنٹرولز آپ کو دے دیے جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سلوہ فینش اور یہ جو ملتا ہے وہ آپ کا میٹ بلیک میں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو پاور وینڈوز کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور یہ ہے بھائی انٹیریئر کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا جہاں پہ آپ کو گلپ ووکس کی میں بات کروں تو کافی زیادہ بڑا مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور میں بند کروں اس کے گلپ ووکس کو اور بات کروں بھائی اس کے انٹیریئر کی تو یہ دیکھ سکتے ہو ڈول ٹون میں آپ کو انٹیریئر ملتا ہے اور یہ ہے بھائی اس کا انٹیریئر بٹ جو آپ کو لوگ ان لوگ کرنے کے لئے بٹن ملتا ہے وہ آپ کو اس بیسک سا ملتا ہے یہاں سے آپ اور وی ایم اپنے ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو چلیئے چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کے ڈرائیور سائٹ اور اس کے کچھ فیچر کے بارے میں تو میں بات کروں اس گاڑی میں جو آپ کو گراؤنٹ لیڈنس ملتا ہے وہ دو سو پانچ ایم ایم کا مل جاتا ہے اور یہ ہے بھائی مطلب کمپلیٹ ایسیوی ٹائپ آپ کو یہ گاڑی ملنے والی ہے مطلب اتنے کم پرائز رینج میں اتنی بڑی گاڑی مطلب اتنے بڑی سائج گاڑی آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فیبرک میں ہی سوفٹس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو وہی سلوہ فینش دی گئی ہے پاور انڈوز کی کنٹرولز مل جاتے ہیں اور نیچے آپ کو بوٹر ہولڈر یہاں پہ سپیکر کی پلیسمنٹ دیکھنے کو مل جائے گی سپیکر کی پلیسمنٹ آپ آفٹر مارکٹ فٹ کروا سکتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں پیچھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکسیلیٹر بریک پیڈل دیا جاتا ہے اور ایک ڈیڈ پیڈل بھی دے دیا جاتا ہے کمفورٹ کے لیے پورا دھیان رکھا گیا ہے کمپینی نے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو فیزیکلی کی انسٹ کر سکتے ہو ایک سکنڈ میں دور کو کرتا ہوں بند اور یہ دیکھو بھائی ایسا کچھ آپ کو انٹیئر دیکھنے کو ملتا ہے سٹیڈنگ ویل پہ آپ کو سلور فینس دی جاتی ہے اور یہ ہے بھائی اس کا سپیڈو میٹر وغیرہ میں آپ کو ایک سیکنڈ انسٹرومنٹ کلسٹر کو ہون کر کے دیکھاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ کیوں نہیں لے گا ہاں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر کچھ سٹیپ کا آپ کا دیکھنے کو مل لائے گا یہاں پہ آپ اس پیڈ مارکنگ دیکھنے کو مل لائے گی سپیڈ مارکنگ آپ کو بیچ میں دیکھنے کو مل لے گی یہاں پہ آرپیم میٹر آپ کو مل جاتا ہے اور فیول وغیرہ سارے کچھ سائن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل لائیں گے سٹیرنگ ویل پہ کوئی بھی کنٹرول کیوں نہیں مل لائے گے کیونکہ اس میں ہے music system آپ کو باہر سے لگوانا پڑے گا تو وہی ہے مطلب آپ کو steering wheel پر کوئی بھی controls نہیں ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو wipers کی controls ضرور سے دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں lights کے controls دیکھنے کے لیے ac vents آپ کو Lamborghini type کی design میں دیکھنے کو مل جائیں گے میں کیا یہ compare کر رہا ہوں گاڑی کو بٹ ہاں آپ کو کافی بڑیا feel آنے والی ہے اور یہ ہے بھائی اس کے یہاں پہ آپ music system install کروا سکتے ہو بیچ میں ہرزار لیم کا button بغیرہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو ac vents کے controls بغیرہ ac مطلب گاڑی میں starting سے ہی آتا ہے تو چلیے میں بات کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ space دیا جاتا ہے بھائی گاڑی کا جو turning radius ملتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے 5 میٹرز کا end کچھ gearbox دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ reverse drive, newton and manual transmission بھی آپ اس کے ساتھ ہی ساتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو charging ports مل جاتا ہے اور کچھ space بھی کافی سارا دیا گیا ہے گاڑی میں یہاں پہ بھی آپ کو manual hand break یہاں پہ bottle holder اور یہ دیکھو بھائی مطلب space گاڑی میں بہت چادہ ہے یہاں پہ آپ seat welts کو مطلب کر سکتے ہیں lock اور یہ ہے بھائی اس کا glove box جو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اور یہاں پہ بات کروں تو آپ کو مل جاتا ہے ایک ticket holder دیکھنے کو complete اور یہاں پہ آپ کو hello zone lights مل جاتی ہیں IRVM day night manually adjust کرنا ہوگا آپ کو اور یہاں پہ بات کروں تو vanity mirror آپ کو یہ کہ یہاں پہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو صحیح ہے complete گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے بات کر لیتے ہیں اس کے پیچھے چلیں گے ابھی یہاں پہ دیکھو base model سے ہی traction control کا button آپ کو دیا جاتا ہے ملے مجھے کافی زیادہ value for mine لگا personally اس کا جو base model ہے کہ اس میں گاڑی میں آپ کو safety wise 4 star rating بھی آئی ہے گاڑی کے پاس تو اور کیا ہی چاہیے global income ہے گاڑی نا 4 star rating جو کھلی ہے دو دو air wax بھی مل جاتے ہیں گاڑی میں مرلہب یہ سب چیزیں آپ کو base model سے ہی ملنی ہے تو کافی زیادہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ value for money ہے اور یہ ہے اس کا second row کا door جہاں پہ آپ کو soft test دیا جاتا ہے complete بھائی کافی زیادہ بڑیا اور یہ ہے بھائی وڑی وڑی windows آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی اور base model سے ہی سارے headrest جو ہیں وہ adjustable ملتے ہیں بھائی اور یہ ہے space کافی ٹھیک space ہے میری at six feet ہے اس کے according کافی زیادہ صحیح space آپ کو یہ گاڑی جو ہے وہ offer کر دیتی ہے اوپر آپ کو پیچھے بھی reading lamb مل جاتا ہے مرلہب سچ بتاؤ آپ comment box میں جروع بتانا یہ variant جو value for money ہے یا نہیں کیونکہ اس میں company نے کافی زیادہ آپ کو features دیے دیے جاتے ہیں اور یہ سارے headrest جو ہیں وہ adjustable آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھو بھائی مرلہب space کے معاملے میں کوئی بھی کمی نہیں کی گئی بھائی and میں بات کروں بھائی اس کے dimensions کی تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں گاڑی میں آپ کو اچھی غازی length breath and height مل جاتی ہے یہاں سے آپ 60-40 split بھی کر سکتی سیٹ کو تو no doubt گاڑی میں آپ کو complete مجھا آنے والا ہے and بھائی سب سے interesting بات پیچھے آپ کو magnetic button بیس میں دی دیا جاتا ہے بیس مرل سے ہی جہاں پہ آپ کو board space ملتا ہے 336 liters کا partial tray تو گاڑی میں نہیں ملتی ہے باٹی یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کچھ hang کر سکتی ہو and upper variant میں آپ کو partial tray and halosan lamp جو luggage lamp آپ اسے کہہ سکتے ہو وہ بھی دیکھنے کو مل لائے گا still limb میں آپ کا دیا جاتا ہے spare wheel 15 inches کا ملتا ہے ایک size کم دیا جاتا ہے اور سارے wheels and اس کو کرتے ہیں بند بات کر لیتے ہیں اس کے engine and اس کے کچھ features کے بارے میں تو بھائی اس میں آپ کو engine ملنے والا ہے 1.0 liters کا جو کہ power produce کرتا ہے 71.01 bhp and talk کی بات کریں تو آپ کو کچھ 96 nm کا talk گاڑی دے دے گی 35,000 3500 rbm number of cylinders 3 ملتے ہیں گاڑی میں valves 4 مل جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں ہی پہ انت اور ساری ویڈیوز مرلہ اور سارے models کی جو ویڈیوز وہ بھی آپ کو چینل پہ دیکھنے کو مل جائے گی so thank you so much for watching this video ویڈیو کو like کریں share کریں subscribe کریں and جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہوں comment box میں جرور سے comment کرو thank you so much چینل ہی